اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یا رو میں بہت اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسا بھونڈا اور جھوٹا لفظ ہے بھونڈا اور جھوٹا ابے سالے حکیم علمت مولانا شرف علیتانوی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے توزی بھی تک کام چوکے رکھے ہیں سو فیضہ جھوٹ کس بہتان افترہ ہے حقیقہ تحال اگر دیکھیں نہ آپ کو سمجھے یہ رسالہ علمداد ہے انیس سو پندرہ میں چھپا ہے آج اس کو ایک سو پانچ سال ہو گئے ہیں اس دھرتی پہ آئے ہوئے بھیوڈیفول بھائی موبارک ہو یہ تو آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا ہے یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے پوری دنیا میں کیا بیان دیا ہے آپ نے بھائی 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 یہ صرف مرزا صاحب کو نظر آرہا ہے باقی اور کسی کو نظر نہیں آرہا تو نو کجھ بھی نہیں پتا ڈنگرا بابا اس میں واقعہ کیا ہے صفحہ چونتیس اور پیتیس اٹھائیں اور پورا واقعہ پڑھ کے رکھ دیں اور پھر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ بات ہے کیا ہائے 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 صدقے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں تیبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو مرید ہوں لیکن میرے موں سے محمد الرسول اللہ کا لفظ نکلتا نہیں ہے بلکل مجبور ہو جاتا ہوں اتنے میں آپ ہی کا نام یعنی مولانا اشرف علیہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا نام اس کا لے لیتا ہوں اور وہ ہی پڑھنا شروع کرتا ہوں پھر میرے دل میں آتے غلط پڑھ رہے ہیں میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں پھر میں مجبور ہوں میں صحیح پڑھی نہیں سکتا پھر میرے موں سے یہی نکل جاتا ہے پھر یہ نکل جاتا ہے پھر میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں آخر میں لڑک کھڑا کر اٹھ گیا میرے اوپر رکت تاری ہو گئی زمین پر لٹا ہوا تھا زور سے چیخ ماری ہائے کیا ہو گیا لیکن میرے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت واقعی نہیں رہی اتنے میں میری آنکھ کھل گئی میں بیدار ہو گیا بدن میں بدستور بے حیثی تھی اور وہ اثر نا طاقتی بدستور تھا یعنی میرے طاقت میں نہیں تھا غیر اختیاری تھا اگے دورو اور میرے اوپر موجود تھا اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیداری میں حضور پاک الاسلام کا خیال حضور کی جگہ مجھے حضور یعنی حضرت اشرف علی تھانوی کا خیال آ رہا ہے اور بیداری میں کلمہ شریف پڑھنے غلطی پر خیال آیا تو میں نے کہا صحیح پڑھوں میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں پھر میرے موہ سے بے اختیار یہی نکلتے ہیں پھر اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علیہ حالانکہ اب میں بیدار ہوں یہ خواب نہیں ہے اور یہ خواب نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے کابو میں نہیں ہے اس روز ایسا کچھ خیال رہا دوسرے روز بیداری میں رکت رہی یعنی روتا رہا کیا کروں خوب رویا بہت سو رویا اب بہت سی وجوہات ہیں آپ کے ساتھ میری محبت کہاں تک ہے میں کہاں تک عرض کروں یہ مرید کہتے ہیں ہر کہانی کی انجیننگ ہوئی بھی ہے لیکن سر تو اسی انجیننگ افتہائی نہیں ہو تو اسی انجیننگ کار نہیں سکتے تو انجیننگ نال انجیننگ ہوئے گی وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نکل گیا اس کا اختیار نہیں تھا وہ کہہ رہا ہے میں بے اختیار ہوں سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اعتراض نہیں کیا ہم نے تو آپ کے بابے پہ اعتراض کیا ہے کہ جس کو اس نے خات لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے ہیں کہ توبہ کرتے رہے تھے شتان چڑے ہیں یعنی مجھے اگر کوئی آپ میں سے کسی کو خات لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں آپ کا کیا رسپانس ہوگا توبہ کرو اس نے جواب میں شریف آنوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی واقعے میں خواب پلس بیداری واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو یعنی میں تمہارا پیر بیعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبہ سنت ہے یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تُو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے ہم اس بچارے کو تو کہے کچھ نہیں رہے ہم بابی کو نہیں کہہ رہے ہیں بابی کو کہہ رہے ہیں وہ تو بابی تھا نا بابی کا اکزور نہیں ہے بابی کو کہہ رہے ہیں میری داڑی چکٹے زلیل پہ ہونا میں آخری وقت تیری بجھنا ٹھیک ہے نا موسیقی